جی قویٹلی ایک بار چیک کر لیتے ہیں کیا میں لائیو ہوں میں آڈیبل ہوں میں ویزبل ہوں یا نہیں ایک بار یہ فٹا فٹ چیک ہو گیا کیا میں لائیو ہوں ہاں میں لائیو ہوں بچہ پاڈی سبھی کا بہت بہت سواگت ہے وہ سبھی بچے جو مجھے اڈا 247 اور ایک آگرطہ کے چینل پر دیکھ رہے ہیں آپ سبھی کو میرا سلام سبھی کو میرا پرنام میرا نام ہے سی اے سی اے سنچل اگروال اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں بیسکس اوپ اکاؤنٹنگ کی یہ امیزنگ سیریز میں جو کی ہے 11th کے لیے 12th کے لیے وہ سبھی سٹوڈنٹس جو سی اے سی اے سی اے میں کر رہے ہیں یا کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں والا ہے بس اتنا آپ سے کہ بھائی صاحب جیسے ہی آپ یہ سیریز دیکھیں گے اکاؤنٹنگ کے بارے میں سیکھ جائیں گے تو وہ سبھی بچے جو کامرس اڈا 247 coet اڈا 247 اور ایک آگر تاس یہ کے چینل پر مجھے دیکھ رہے ہیں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے آج کا لیکچر ہے لیکچر نمبر 2 کل کی کلاس کے اندر بہت انٹریسٹنگ ہمارا ڈسکشن ہوا تھا بہت انٹریسٹنگ طریقے سے ہم نے ساری چیزیں دیکھی تھی میرا انٹریڈکشن میرا نام ہے انشو لگروال ابھی کے لئے اتنا ہی کافی ہے سمیں بتائیں گے میرے ساتھ میرے بارے میں جان جائیں گے میری زندگی میں میں یہ تین منتراز کو فالو کرتا ہوں patience, trust اور self-reliance and trust me اس سے میری life میں کافی changes ہوئے ہیں میں آپ لوگوں کو اپنا time بتا دوں میں live آتا ہوں ایک آگر تاس یہ یوٹیوب چینل پر منڈے ٹو فرائیڈے روش شام کو 6 بجے جہاں پر ہماری ایک بیچ چل رہی ہے سفلتا بیچ فور سی اے فاؤنڈیشن 2025 بیچ may 25, september 25 کے بچوں کے لئے ڈریکلی بیچ ہے january 25 والے دیکھ سکتے ہیں پر تب تک سلیبس نہیں ہوگا اس کے علاوہ میری یہ ویڈیوز جو ہے یہ commerce adda247 اور cvt adda247 پر بھی آپ کو مل جائے گی adda247 کے app پر میری یہ بیچ ہے چل رہی ہے میں by profession chartered accountant ہوں company secretary ہوں لیکن میں 11-12 کو بھی پہلے پڑھاتا تھا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ آخر ہوتا کیا ہے کیسے ہوتا ہے تو آپ صرف یہ qr code کو scan کر لیں آپ کو پوری جانکاری مل جائے گی detailed information میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے اس ایک ویڈیو کے اندر جہاں پر میں نے آپ کو بتایا who is a chartered accountant and how do you do CA course جو بچے CA کر رہے ہیں ان لوگوں کے لئے ہماری پوری کی پوری team کی ایک virtual library ہے جس کو آپ access کر سکتے ہیں مطلب اگر آپ کا january 25 کا exam ہے تو direct links آپ کو یہاں پر ملے گی ہمارے sessions کی یہ ہے ہماری پوری کی پوری team team ایک آگراتا جس کو آپ لوگوں نے پیار سے نام دیا ہے بہو بلی team ایک آگراتا اڈا 247 آپ کے لئے لے کر آیا ہے subscriptions اگر آپ CA کر رہے ہیں تو آپ کے لئے ہے مہا پیک سبسکرپشن مہا پیک پرو سبسکرپشن فور CA foundation میں CA ہوں اسی لئے CA کی بات کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے CA course کے بارے میں تین چیزیں میں آپ کو بتا دوں number one this course is not of reservation it is of reservation number two this course is not just meant for intelligent students rather hard working students number three this is the course where you earn when you learn اگر میری بات پر بھروسہ نہیں ہے تو وہ ویڈیو دیکھ لینا QR code کو scan کر کے topic میں jump کرتے ہیں hashtag بہو بلی team CA بہو بلی team کے ساتھ accounting کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا جو غلط فہم یہ جو myth ہے ہمیں لگتا ہے کہ accounting مطلب سب debit اور credit والی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے accounting مطلب کسی بھی طریقے کی counting کم کہتے ہیں accounting accounting تھوڑا history میں بہتے ہیں تھوڑا ہم نے کئی کی کلاس میں سمجھاتا کہ کس طریقے سے کیسے کس طریقے سے پوری دنیا میں accounting جو ہے کئی سالوں سے چلتی آ رہی ہے یہ نہیں نہیں ہے یہ پرانی اور کئی سالوں سے یہ چلتی آ رہی ہے ہم لوگوں نے اس کے بارے میں دیکھا ہے کہ یہ سب سے پہلے گریس میں اس کا invention ہوا تھا لیکن اب اگر میں history کو تھوڑا پیچے چھوڑ کر آگے بڑھتا ہوں تو accounting جو ہے financial accounting جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں debit اور credit والی accounting اس accounting کے invention کرنے والے the father of the financial accounting is sir Luca D. Passioli ہاں جی دوست اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ accounting کی جو connections وہ directly جڑے ہیں mathematics کے ساتھ کیونکہ سر لیوکا D. Passioli جو کی ایک italian mathematician تھے اور جب میں کہہ رہا ہوں ایک italian mathematician تھے مطلب سر لیوکا D. Passioli کونسی بھاشا سمجھتے تھے plus اور minus کی بھاشا تو سر لیوکا D. Passioli نے accounting کا invention کیا ہے جہاں پر سر لیوکا D. Passioli نے 1494 میں 1494 I am absolutely correct and you mark my words 1494 میں Summa De Aritmetica نام کی یہ کتاب لکھی ہے اور یہ جو کتاب ہے this is the first formal book on double entry system of accounting isn't it amazing man isn't it great مطلب اس پرتوی پہ اس ارث پہ پہلی بہار accounting کا invention کرنے والے یہ ہے ہمارے accounting کے پتا جی سر لیوکا D. Passioli جو کی ایک italian mathematician ہے دوستو کس طریقے سے کیسے انہوں نے accounting invention کیا اس کے بارے میں ہم تھوڑا آگے چل کے بات کریں گے accounting concepts اور convention میں لیکن آپ یہاں پر سکرین پہ دیکھ رہے ہیں سر لیوکا D. Passioli دوارہ لکھی ہوئی بک کا cover جو کی 1494 میں لکھے گئی تھی دنیا کی پہلی بک دنیا میں پہلی بار دوستو لوگوں کو یہ دو شبد ملے debit and credit تب تک لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ debit اور credit ہوتا کیا جہاں پوری دنیا میں سر لیوکا D. Passioli کی accounting کی principles چل رہے تھے وہیں انڈیا میں ہندوستان میں ہمارے بھارت میں یہاں پر تھے kotilya ہاں جی چانک کے جی جنہوں نے اپنی kotilyas ارتشاسترہ یہ جو بک ہے اس بک کے اندر economics کے علاوہ accounting کا بھی ذکر کیا ہے جگہ جگہ پر accounting کے بارے میں بات کی ہے اور kotilyas ارتشاسترہ کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے وہ جب چندرکوبت موریا جی کے ساتھ ایک advisor کی طرح کام کر رہے تھے تو accounting کا کتنا بڑا یوگدان ہوتا ہے ماؤنٹن چلتی آ رہی ہے پھر مغل کیا دوران جب میں نے آپ کو بھی کورتی لیا ذرا تھا شاہ سرک کے بارے میں بتایا ہے 1600 میں 700 میں جب انڈیا میں britishers آئے تھے تو کل کی class میں لوگوں نے discuss کیا تھا کہ britishers جب انڈیا میں آئے تھے تو بڑی systematically انڈیا کو لوٹنے کے انٹینشن سے آئے تھے سب سے پہلے company بنائی تھی ایک statuary company جس کا نام تھا east india company ایک پیکٹ بتا دوں میں آپ کو آپ کو جان کر ہیرانی ہوگی یہ جو company تھی east india company یہ east india company آخر کب بنائی گئی تھی what was the date of incorporation of east india company یہ میرا آج کا سوال ہے آپ سے lecture number 2 میں جتنے بھی لوگ یہ session دیکھ رہے ہیں live recorded کوئی فرق نہیں پڑتا ہے comment section میں ڈال دینا آپ کے answers بس آپ کو کیا لگتا ہے کہ london کی بنی ہوئی یہ company east india company جس کے through انگریزوں نے ہمارے ہندوستان کو بھارت کو لوٹا تھا یہ company کب بنائی گئی تھی تھوڑا بھی کوئی idea ہو تھوڑی بھی کوئی guessing ہو تو comment section میں ڈال دیجئے گا اور جب بھی آپ answer لکھیں گے تو comment section میں آپ اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھیں تاکہ میں آپ کو identify کر سکوں پھر 1700 کے بعد 1949 1949 اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آزاد ہندوستان ہے 1947 میں آزادی کے بعد after independence 1949 to be specific یہاں پر میں ڈیٹ لکھ دیتا ہوں 1st July 1949 کو آزاد ہندوستان میں ایک accounting body کی ستھاپنا ہوتی ہے accounting body کا مطلب کیا تو جیسے ہم سڑک پہ چلتے ہیں تو سڑک پہ چلنے کے لئے کچھ نیم اور کچھ قانون ہوتا ہے یہ نیم اور قانون بنانے والی ایک authority ہوتی ہے کیونکہ کوئی تو ایک ایسی authority ہونی چاہی ہے جو نیم بنائے گی اور یہ انشور کرے گی کہ وہ نیم کا پالن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے مطلب law enactment اور law enforcement یہ جو authority ہے اس کا نام ہے rto regional transport officer ٹھیک اسی طرح جو ہوائی ازداز اڑتے ہیں پلین اڑتے ہیں ان کے لئے جو authority ہے اس کا نام ہوتا ہے ڈی جی سی اے ڈائریکٹر گوکل رام society کا example لے لو آتما رام تکا رام بھرے ایک ماں میں وہ security گوکل رام society کا اب آتما رام تکا رام بھرے جی گوکل رام society کے rules بناتے ہیں اور وہ انشور کرتے ہیں کہ وہ rules فالو ہونے چیئے ٹھیک اسی طرح ہر دیش کی ایک accounting body ہوتی ہے ہر دیش کی جو اس دیش میں accounting کے نیم اور قانون بناتی ہے انڈیا میں وہ جو accounting body ہے اس کا نام ہے ICAI اور اس کا full form جاننا چاہیں گے آپ the institute of chartered accountants of india ICAI the institute of chartered accountants of india یہ وہ accounting body ہے جس نے india میں accounting کے rules بڑی انٹریسٹنگ ہے بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے what is the difference between an accountant and and a chartered accountant بہت سارے وہ بچے تھوڑا ناراز ہوں گے یا سوچیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے مطلب یہ وہ ہم لوگ چرچہ کرنی ہے بھی ہے accounting جیسے کی inflation accounting لیکن وہ یہاں پر اس لئے included نہیں ہے کیونکہ یہ کچھ primary branches سب fields accounting تو آئیے ایک ایک کر کر دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلی branch cost accounting ٹھیک ہے ویسے تو کچھ لکھنا نہیں ہے پھر بھی اگر آپ لکھنا چاہے تو definitely آپ لکھ سکتے ہیں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے نا ہائے انجلی ہائے commerce concepts reserves hi zara thank you so much good evening all of you trustee agrawal good evening all of you ٹھیک ہے now سب سے پہلے یہ branch کو سمجھنے سے پہلے ایک بہت important شبد پہ discussion کر لیتے ہیں what is the meaning of the word cost آخر یہ term کا مطلب کیا ہوتا ہے cost کا مطلب کیا ہوتا ہے تھوڑا دماغ چلاو ٹھیک ہے تو آپ کے دل اور دماغ سے الگ الگ جواب نکلیں گے sir cost کا مطلب ہوتا ہے لاغت بلکل صحیح sir cost کا مطلب ہوتا ہے قیمت میری ماترہیں غلط ہو جائے تو پلیز مجھے ماف کر دینا cost کا مطلب ہوتا ہے price cost کا مطلب ہوتا ہے value cost کا مطلب ہوتا ہے ڈام اور cost کا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے ہے نا cost کا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے تو میں ایک simple سا term یہاں پر define کرتا ہوں میری definition cost کی ٹھیک ہے کسی act کی نہیں ہے میری definition cost کا مطلب ہوتا ہے amount paid out of your market جو بھی دام میں نے میری جیب سے باہر دیا اس کو کہتے ہیں cost ٹھیک ہے تھوڑا break کر کے اس کو سمجھتے ہیں مجھے ایک بات بتاؤ suppose یہ ایک پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے یہ تو پریزینٹر ہے یہ ایک پروڈکٹ ہے اب کیا یہ پروڈکٹ کی cost دو الگ الگ customer کے لئے الگ ہو سکتی ہے کیا so there is a customer a and there is a customer b یہ دونوں customers اس پروڈکٹ کو خریبتے ہیں الگ الگ دکانوں سے same product same model same color سب کچھ سے کیا ان دونوں کے لئے اس پروڈکٹ کی cost الگ الگ ہو سکتی ہے کیا give me answer yes or no think about it اور اگر ویڈیو دیکھ رہا ہو تو like ضرور کرنا بہت important چیز بتا رہا ہوں وہ کر کے آپ attendance مات کرتے ہوں can a same product cost different to two different consumers the answer to question is yes answer is yes my second question can a same product cost different in two different geographical locations سوچ کے جواب دینا کیا ایک product کی cost دو الگ الگ geographical locations میں مطلب دو الگ الگ شہروں میں یا دو الگ الگ دیشوں میں الگ ہو سکتی ہے کیا answer is yes سر پر پہلے والا کیسے yes دو customers same product کیسے cost الگ negotiation power مارواری میں کہاوت ہے منگو دیکھنے تلک نکالنا مطلب دکاندار کیا کرتا ہے جب customer دکان میں آتا ہے تب ہی سمجھ جاتا ہے کہ بھائی صاحب یہ دکاندار کتنا negotiate کرے گا وہ دکاندار accordingly پرائز بڑھا دیتا ہے ہے نا آپ car کی example لے لیجئے same model کی car ہے same model کی car آپ مہاراشترا state میں خریدیں گے الگ پرائز 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 آنسر is yes sir simple رینی سیزن میں raincoats مہنگے ہوتے ہیں دیوالی کے سمجھ پٹھا کے مہنگے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا peak season ہوتا ہے off season میں وہ سستے ہوتے ہیں hill stations پہ اگر آپ دیکھیں گے گرمیوں کی چھٹیوں میں تو ہوتیل سمہنگی ہوتی ہے لیکن off season جب ہوتا ہے تب ہوتیل سستی ملتی ہے بارش کا سیزن میں گوہ سستا ہوتا ہے مطلب june july گوہ جانا ہے بارش کا سمجھ ہے 50% پہ مل جائے گا سب کچھ ہاں برشرت ہے کیونکہ بارش اتنی ہوگی تو بہت زیادہ بہار نہیں نکل پائیں گے اسی لئے تو ہوتلیں سستی ہوتی ہے لیکن وہی اگر آپ peak season میں جائیں گے ابھی جائیے اوکٹوبر ڈوویمبر ڈیسیمبر کے بعد دیکھئے january میں گوہ دیکھئے کتنا مہنگا ہوتا ہے christmas کے سمجھ دیکھئے ڈیسیمبر میں بہت مہنگا ہوتا ہے تو cost کا مطلب simple سی چیز سمجھنا amount paid out of your pocket percent to percent differ ہوگا percent to percent change ہوگا یہاں سے ان پوری چیز میں سے میں دو شبدوں کو pick up کرتا ہوں ایک ہے price اوہوہو دیکھے گا نہیں منہ کوئی بات نہیں ایک ہے price اور دوسرا ہے value بہت بڑی شبد ہیں ان دونوں شبدوں کو میں تھوڑا سا explain کرتا ہوں economics کے ساتھ connect کریں گے کہ price اور value ان دونوں کا مطلب کیا ہوتا ہے price کا مطلب ہوتا ہے what we pay جو amount ہم pay کرتے ہیں جو دام ہم pay کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں price and value is something what we derive جو ہم derive کرتے ہیں جو ہمیں ملتا ہے اس کے بدلے میں اس کو کہتے ہیں value تو ایک classical example لے لیتا ہے پانی پوری کا بہت simple ہے market میں جاتے ہیں ہم لوگ پانی پوری کھاتے ہیں کتنے کی ملتی ہوگی آپ کے شہروں میں شہر میں الگ الگ rate کی ملتی ہوگی میں تو رہتا ہوں ان دور میں مدی پردیش میں تو ان دور میں الگ الگ rate چلتے ہیں یہاں پہ نا عجیب سا system ہے کچھ دکاندار 10 روپے کے 4 دیتے ہیں کچھ دکاندار یہاں پر 20 روپے کے 7 دیتے ہیں کچھ دکاندار یہاں پر 40 روپے کے 6 بھی دیتے ہیں depend کرتا ہے ہے نا میں یہاں پر یہ airport والا rate نہیں بتا رہا ہوں airport پہ تو بالکل الگ چلتا ہے بھائی صاحب تقریباً 110 روپے کے آپ کو 6 piece ملتے ہیں airport پہ میں اس کی بات کر ہی نہیں رہا ہوں عام طور پر normally پانی پوری 20 روپے کا rate پکڑ لیتا ہوں آپ کسی جگہ جاتے ہیں 20 روپے دیتے ہیں پانی پوری کھاتے ہیں 20 کے 6-7 جو بھی مل گئے آپ کو مل گئے ٹھیک ہے اب 20 کے 6-7 پانی پوری کھا لینے کے بعد میں کبھی کبھی منج سے ایسی آواز آتی ہے مزہ آگیا آج تو مزہ آگیا یار بہت صحیح ہے بہت تیسٹی پانی پوری ہے یہ تو 20 کا نہیں یہ تو 30 کا ہونا چاہیے اب یہ جو اندر سے آواز آئی نا کہ بھائی یہ تو 20 کا نہیں یہ تو 30 کا ہونا چاہیے اب اس کو سمجھنا اچھا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے 40 روپے کے دے کے 6 کھا ہے اتنی بکواس پانی پوری اتنی بکواس پانی پوری میں نے میری زندگی میں آج تک نہیں کھائی مطلب یہ 40 روپے کیا دے کر آپ کے اندر سے ایک آواز آتی ہے اتنی بکواس پانی پوری میں نے آج تک نہیں کھائی یہ کیا ہے utility ہے value ہے اور یہ ایک نیا شبد نکلا value کے لئے ایک اور شبد کیا ہے utility کیا بات ہے سر یہ بہت سادارن چیزیں میں پھر سے بتا رہا ہوں یہ basics of accounting کی جو series ہے یہ پڑھائی ہے ہی نہیں یہ ایک منورنجن کا show ہے entertainment show ہے آپ کے لئے روز شام کو 6 بجے بریوار کے ساتھ بیٹھئے اور گیان ملے گا یہاں پر بھرپور اور accounting complimentary بالکل تمجھ سے چلیے گا یہ ایک مانسک tendency ہے human tendency ہے کہ ہم جب بھی کسی بھی چیز کے لئے دام لگاتے ہیں ہمارے mind میں background میں اس کا comparison چلتا ہے اس سے ملنے والی value addition سے آپ لوگ میرا session دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے میں ایک چیز بولوں آپ جب بھی میرا session دیکھیں آپ ایک چیز observe کرنا میں کبھی نہیں کہوں گا کہ یہ free batch ہے یہ free batch کے learner ہے آپ youtube کے learner ہے simple ہے کیوں نہیں کہوں گا میں آپ کو simple answer دے دوں ایک اس کا کیونکہ میرے لئے آپ لوگ نہ اتنے ہی مائنے رکھتے ہیں ہماری پوری team کے لئے آپ لوگ اتنے ہی مائنے رکھتے ہیں جتنے کی وہ بچے جو ہمارے app پر پیسے دے کر classes دیکھتے ہیں reason بتاؤں کیوں سمجھنا ہوں جن بچوں نے پیسے دے کر ہماری classes لی ہے انہوں نے پیسے پہ کیے ہیں برابر ہے لیکن آپ لوگ آپ وہ بچے جو یہاں پر youtube پہ ہماری classes دیکھ رہے ہیں آپ نے اپنا سمیہ دیا ہے سکتے ہیں what is the price that you guys are paying it is the time that you guys are investing everybody سب ہی بچوں کو trust me salute کرتا ہوں میں you are sitting at an epitome of entertainment that is your mobile phone that is youtube youtube is primarily a video platform and it started by google اس کی شروعات ہوئی تھی entertainment کے طور پر کسی پتا تھا کہ ایک دن یہ entertainment کے ساتھ ساتھ ایک منورنجن کے ساتھ ساتھ ایک education کا hub بن جائے گا platform بن جائے گا تو میرا سمپل سا تھوٹ ہے میں اپنی زندگی میں بھی ایک شبد کو میرے یہاں سامنے دیوار پہ میں نے بڑے بڑے شبدوں میں لکھا ہے کسی دن میرے studio کا tour کراؤں گا جب دکھاؤں گا وہ بڑا شبد پتا ہے کیا ہے وہ بڑا شبد یہ ہے v a میں آپ کو اس کا مطلب سمجھاتا ہوں میں نے کبھی نہیں بتایا پہلی بار نہ میں public forum پہ youtube پہ اپنے سامنے لکھے شبد کے اوپر بات کر رہا ہوں v a کا مطلب ہے value addition میں میری زندگی کا یہ عدیش یہ ہے گول ہے value addition اس کا مطلب سمجھنا میں سمپل سا تھوٹ رکھتا ہوں any person who is coming to me any person who is talking to me any person who is meeting me and any person who is attending my classes whether it is on youtube or whether it is on app i just believe one thing وہ person میرے پاس تبھی آئے گا جب اس کو مجھ سے کوئی v a ملے گا اور v a کا full form ہے value addition اس کا مطلب کیا ہے کچھ نہ کچھ اس کو مجھ سے value یا utility ملنی چاہیے ایک اچھی صلحہ ایک اچھی advice ایک opinion motivation confidence اچھا decision content knowledge marks PA degree تو وہ میرے پاس آئے گا نہیں تو نہیں آئے گا نہیں تو نہیں آئے گا یہ سمپل سی چیز ہے ڈھونگ باجی سے گانا بجانا سے منورنجن سے آپ چار دن لوگوں کو لبھا سکتے ہو چار دن لوگ آ جائیں گے لیکن واپس جو آئے گا وہ تب ہی آئے گا جب اس کو آپ کے session میں کیا ملے گا value addition ملے گا utility ملے گی سمپل ہاں یہاں پر difference in opinion ہو سکتا ہے میں کچھ پڑھا رہا ہوں میں کچھ بتا رہا ہوں میرے حساب سے وہ value addition ہے receiver کے حساب سے نہیں ہے تو بھائی صاحب دیکھو سمپل سی چیز ہے reality دھیان لکھنا life کی جب دو like minded لوگ ملتے ہیں جب دو like minded لوگ ملتے ہیں تب تو بیٹا جی اس کی شادی ہوتی ہے لیکن جب دو unlike minded لوگ ملتے ہیں تب ان کی دوستی ہوتی ہے یہ چیز ہمیشہ دھان رکھنا تو price کا مطلب ہوتا ہے جو ہم pay کرتے ہیں value کا مطلب ہوتا ہے جو ہم derive کرتے ہیں human psychology tendency ہے کہیں پہ ارے بھائیہ ایک کلا دیکھنے جاتے ہیں ایک پارک میں جاتے ہیں جس کی 10 روپیہ ticket بھی ہو وہ 10 روپیہ pay کرنے کے بعد بھی ویسے تو کیا ہی قیمت ہے پر وہ 10 روپیہ pay کرنے کے بعد بھی کبھی کبھی لگتا ہے کہ بھائیہ کہیں پہ کی ہے ہائی سکریتی آپ کی چارٹس میں بلکل دیکھ رہا ہوں بہت ٹاپک کے بیچ میں تھا نا اسی لئے address نہیں کیا ہائی کومل ہے نا آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں تو 10 روپیہ ویسے کوئی بہت بڑی value نہیں رکھتے لیکن کبھی کبھی وہ 10 روپیہ دیکھ کر بھی ہم پتے کیا بولتے ہیں پھالتو پارک ہے کوئی کام کا نہیں ہے چھپری کراؤڈ ایک دم ہے مینٹین نہیں ہے کیا گندگی ہے گھاس کی ساپ کٹنگ نہیں ہے ساپ سپائی نہیں وہ ہمارے اندر سے نکلتا ہے یہ normal ہے but natural ہے اس کو کہتے price and value یہ کمتریزن constantly mind میں چلنا چاہیے coming back to cost cost means amount paid out of your pocket بلکل صحیح ہے یہ ہمارے زندگی کی حقیقت یہ سچا ہی ہے اور آپ کو میں چیز بتاؤں ہمارے business کے decisions اس پر depend کرتے ہیں مطلب دوست ہمیں اگر ہمارے business کو چلانا ہے تو ہمیں سب سے پہلے یہ decide کرنا ہوتا ہے ہمیں پتا کرنا ہوتا ہے کہ ہماری cost کیا ہے تو cost accounting is that branch of accounting جس کے 3 objectives ہیں objectives of cost accounting تین simple objectives ہے cost accounting کے objective number one cost ascertainment objective number two cost reduction اور objective number three cost control بہت اچھے سے سمجھ جیے گا مجھے کوئی بھی دھندہ کرنا ہے کوئی بھی business کرنا ہے تو مجھے customer سے جو ملتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں selling price now کہتے ہیں بیٹا جی selling price اب یہ amount ہے جو customer مجھے pay کرتا ہے جیسے بھی نے پانی پوری کا rate لکھا ہے تو یہ amount 10 20 40 110 روپے یہ پانی پوری والے کے لیے selling price ہے مطلب یہ amount ہے جو پانی پوری والے کو ہم سے ملتا ہے پر میرے کو ایک پورا کے پورا amount اس کا profit ہے کیا think about it سوچ کے جواب دینا نہیں سر ایسا تو ہوئی نہیں سکتا ایک پانی پوری والا سر ہم کو product بیچتا ہے پانی پوری کے product میں ہو گیا پانی پوری آلو کا مسالہ باقی سوکے مسالے گرتے ہیں سر وہ ہمیں ایک پاس میں لوگوں کو پیسہ دینا پڑ سکتا ہے تو سر یہ تو نا سر اس کی selling price جو ہے اس میں پورا کے پورا اس کا profit نہیں ہے تو میں ایک equation یہاں پر لکھتا ہوں اور آپ مجھے بتائیے کیا آپ اس agree کرتے ہیں کی cost price plus profit is equal to selling price سوچ سمجھ کے جواب دیجئے گا ہے نا thank you so much cost price plus profit equals to selling price think and then give me answer مطلب دوست بات بہت simple ہے جو بھی مجھے customer سے ملتا ہے selling price کا مطلب کیا ہے یہ وہ price ہے یہ دام ہے جو ہمیں دکاندار کو customer سے ملتا ہے یہ پورا دام میرا profit نہیں ہوتا ہے تو ایک universal equation ہے کہ جو بھی میری لاغت ہے قیمت ہے cost price ہے اس میں کوئی بھی دکاندار profit منافع add کر کر ہی تو بیچے گا ایک logical چیز بتاؤ مجھے ایک logical چیز بتاؤ why will someone sell his product at cost price or below cost price think and give me answer i zomato کر لوگ تو سستی ملے کیونکہ discounts بات تا کیونکہ اس کو market بنانا تھا لوگوں کو عادت نہیں تھی لوگوں کو اس product کے بارے میں پتا نہیں تھا same example لیجی آپ ola caps کا ola caps جب نیا نیا آیا تھا india میں لوگ ola use نہیں کرتے تھے لوگ to auto والے پہ trust کرتے تھی believe کرتے تھی situation بدل گئی آج لوگ ola use نہیں آج no ola use car auto trust نہیں کرتے ہیں تو ola jب شروعات میں آت تو جتنی free rights بات بلکل literally free rights بات تو وہاں پہ تو انہوں نے work کیا they worked at cost price کوئی بھی بزنس من جو ہے اگر sustainable business بنانا ہے تو sustainable مطلب جو آپ کئی سالوں تک چلا سکو کوئی بھی businessman اپنی لاغت سے کم میں نہیں بیچے گا نہیں تو وہ دھندہ چلی نہیں سکتا اب یہ risky affair ہے اب بہت سارے ایسے ایسے ایڈ نام میں یہاں نہیں بہت سارے ہمارے سامنے successful businesses بھی ہیں تو بہت سارے ہمارے سامنے unsuccessful businesses بھی ہیں مطلب literally آپ کو جان کر حیرانی ہوگی اور ایسے ان 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 ہوگا کہ ہماری ان این کمپنی ہے مدراس ربر فیکٹری م ری ٹائیر اس ٹائیر ٹھیک ہے یہ ایک ایسی کمپنی ہے جس کا شہر انڈیا کا سب سے مبھہنگا شہر ہے مطلب اس کمپنی کا جو ایک شہر ہے نا اس ایک شہر کا دام آج جو میں سٹاک ایکشینج پر دیکھ رہا تھا وہ ہے ایک لاکھ بتیس ہزار روپے مطلب سمجھ رہے ہو ون لاکھ تھرٹی ٹو تھاؤزن روپیز اچھا یہ تو ابھی کم ہے آج مارکت ڈاؤن تھا نہیں تو یہ ون لاکھ فٹی ٹو تھاؤزن روپیز تک جا کر آیا ہے ڈیڑھ لاکھ روپے کا انڈیا کا سب سے مہنگا شہر ہے یہ ایک ایسی کمپنی جو کئی سالوں سے چلتی آ رہی ہے کئی دشکوں سے چلتی آ رہی ہے ہے نا ایک ایسی کمپنی جس کے ریزرز بہت رچ ہے جس کے پاس بہت پیسہ ہے تو ہمارے سامنے ایسی بھی کمپنیز ہیں جو بری طرح پیٹ گئی ہے آج کہیں دیکھنے میں بھی نہیں ہے یہ کچھ نام ہے ایسی کمپنیز کے جو آج ہمارے سامنے ہے ہی نہیں استعمی نہیں ہے کیونکہ پیٹ گئی ہے کیونکہ کہتے ہیں جیسے آج سر ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام آزاد جی کا بڑے ہیں تو سر عبدالکلام آزاد جی جو کہتے تھے وہ بات بہت سمپل ہے کہ ہم لوگ جو انسان ہیں نا ہمارا یہ جو باڈی ہے یہ تو چلو پانچ پانچ دھوتوں سے بنایا پانچ دھوتوں سے بنایا لیکن ہم as a personality جو بھی بنتے ہیں وہ بنتے ہیں because of our decisions ہمارے decisions بہت important ہوتے ہیں ہماری decisions decision making وہ چیز ہوتی ہے جو ہمیں بناتی ہے جو ہم ہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے آج ہمارے سامنے ایسے کئی سارے successful اور unsuccessful example ہیں اچھا ایسے بھی example ہیں zomato کا ہی لے لیتا ہوں جو initially سب کو لگ رہا تھا unsuccessful ہوں گے لیکن اب دیرے دیرے success کی طرف بڑھ لیے مطلب یہ وہ companies ہے جو کبھی کسی زمانے میں اگر ان کا graph دیکھتے تھے تو کبھی کسی زمانے میں یہ companies loss کیا کرتی تھی پھر دیرے دیرے یہ company انہیں break even پہ پہنچ رہی ہے break even کا مطلب سمجھتے ہو یہ والا point break even کا مطلب ہوتا ہے no profit no loss نئے نئے شبڈ سیکھنا ہے نا uncle جی auntie جی بھائی جی جو بھی یہ session دیکھ رہے ہیں سب کو میرا پرنام سب کو میرا سلام اچھے سے سن لے نا مطلب یہ تو normal ڈھنڈے کا principle ہے نا جیتے ہوئے انکل جی session دیکھیں ان کو میں خیارہ ہوں agree کرتے ہیں نا آپ مجھ سے بچوں کو بھی سمجھاؤ کہ کوئی بھی ڈھنڈہ جب آپ چالو کرتے ہیں تو ڈھنڈے میں شروعات میں آپ کو نقصان ہی ہوتا ہے بہت کم ایسے ڈھنڈے ہوتے ہیں جہاں پہلے سال سے آپ کو منافع ہونے لگتا ہے شروعات میں ایک سال دو سال تین سال یا کچھ کچھ بزنسز میں ایون ڈس ڈس سال تک آپ کو losses ہی ہوتا ہیں اس کے بعد میں جا کر آپ کی نکل پڑتی ہے پہلے point ایسا ہاتا ہے جہاں پر نہ ہی نقصان ہوتا ہے نہ ہی فائدہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں break even point technically کہتے ہیں BEP so what is a break even point ڈھو بچے دیکھ رہے ہیں میرے 11 12 c80 والے بچے ان کو میں بتا دوں college میں presentation دینے کے لیے بہت اچھا topic بی ای پی اتنا technical ہے کہ دیوانک میں گسے گئی نہیں باقی لوگوں کے لیکن آپ کا بہت جبردست impression پڑے گا کہ دیکھو بچے کے پاس knowledge ہتتی ہے break even point is that point where there is no profit no loss تو کوئی بھی جو ڈھنڈا ہوتا ہے وہ شروعات ہوتا ہے loss کے ساتھ پھر دیرے دیرے break even ہوتا ہے مطلب یہ x axis پر یہ 0 ہے ٹھیک ہے یہاں پر positive figures ہے تو شروعات میں losses ہوتا ہے پھر بعد میں ایک point پر جا کر profit ہوتا ہے تو point یہاں پر بہت simple ہے کوئی بھی business long term sustainability چاہے گا وہ چاہے گا profit کم ہے اس کے لیے سب سے پہلے کیا ضروری ہے first objective دیکھو cost ascertainment مطلب جو بھی product میں بنا رہا ہوں جو بھی services میں دے رہا ہوں سب سے پہلے میرے لیے ضروری ہے کہ میں اس کی cost نکالوں ایک پانی کی bottle جو کی عام طور پر پندرہ روپے کی ملتی ہے ایک لیٹر کی پانی کی bottle وہی اگر آپ ائرپورٹ میں خریدیں گے تو 100 روپے کی ملے گی آپ کسی mall میں خریدیں گے multiplex میں خریدیں گے تو 8090 روپے کی 100 روپے کی ملے گی ایسا کیوں مطلب وہ پانی کی bottle کی قیمت کیسے بڑھ جاتی ہے یا مطلب اتنا ابرپ profit کیسے charge کر سکتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے مطلب logically سوچنا ایک پانی کی bottle جب آپ ایک دکان سے خریدتے ہیں آپ کو 15 روپے میں ملتی ہے تو assume کر لو وہ دکاندار پانچ روپے اس پر profit کم رہا ہے دس روپے کی اس کو یہ پانچ روپے کا اس نے profit کم رہا ہے ٹھیک ہے assume کر لیتا ہے وہی پانی کی bottle جب ایک ائرپورٹ پہ یا mall میں 100 روپے کی بکتی ہے تو کیا وہاں پر وہ دکاندار 90 روپیز 90 روپے کا profit کم رہا ہوگا کیا and the answer to the question is a big N O no let me tell you why because وہ mall میں اور وہ airport میں اس کو کرایا زیادہ دینا پڑ کرایا the rent shop rent وہ اس کا expenditure ہے اور کیونکہ وہ اس کا expenditure ہے اس سے اس کی cost بڑھ جاتی ہے product کی cost بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ product کا دام زیادہ لیتا ہے تو سب سے پہلا objective کیا ہے cost accounting کا کہ جو بھی آپ کا product ہے اس کی cost calculate کرو کیونکہ cost calculate کر کے ہم decision لیں گے کہ ہم اس کو کتنے میں بیچ سکتے ہیں اور جتنے میں ہم بیچنا چاہتے ہیں جروری تھوڑی ہے customer میں خریدے ہیں میں سبزی منڈی میں بیٹھا ہوں سب جنے tomato بیچ رہے ہیں 12 روپے کیلو میں کہتا ہوں نہیں بھئی ہمارا tomato 50 روپے کیلو کون آ کے خریدے گا میرے tomato کوئی نہیں خریدے گا no one will buy so market forces بھی تو important ہوتا ہے competitors کو بھی دیکھنا پڑتا ہے competitive analysis کو بھی دیکھنا پڑتا ہے تو selling price کچھ حد تک ہمارے ہاتھ میں ہے کچھ حد تک نہیں ہے تو ہمیں پہلے cost ascertain کرنا ہے پھر ایک بار cost ascertain کرنا ہے ascertain کرنا مطلب پتہ لگانا پھر ہم cost کو reduce کریں گے جو بھی ہماری cost ہمیں پتہ لگی اس cost کو reduce کریں گے cost reduce کرنے کے کئی طریقے ہوتا ہے جیسے ابھی دیوالی آ رہی ہے ٹھیک ہے اسی مہینے میں دیوالی ہے اب دیوالی آ رہی ہے تو جتنے بھی مٹھائی والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کا sale اگدم سے بڑھنے والا ہے تو جب ان کا sale بڑھنے والا ہے تو ان کو پتہ ہے کہ ہمیں اتنی مٹھائیاں بنانی پڑے گی اور جب اتنی مٹھائیاں بنانی پڑے گی تو مٹھائی بنانے کے لیے جو basic raw material ان کو چاہیے نا وہ ہو سکتا ہے short supply میں ہو آپ نے سناو گا نیوز میں دیوالی کے سمیں موادود گھی شکر اس کی بہت نقلی چیزیں مارکٹ میں آنے لگتی کیوں آنے لگتی ہے کیونکہ demand زیادہ ہے اور supply کم ہے آپ سمجھ رہے ہیں تو یہ اور ابھی دیوالی کے سمیں ان سب چیزوں کے دام بڑھ جاتے ہیں تو یہ جو مٹھائی کی دکاندار ہیں بڑے بڑے دکاندار ہیں حل ڈی رامز ٹائپ ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ لوگ پہلے سے ہی contract کر کے رکھتے ہیں پہلے سے ہی stock کر کے رکھتے ہیں ان کے suppliers fix ہوتے ہیں دودھ اس سے آئے گا ہے نا گھی اس سے آئے گا شکر اس سے آئے گی ڈرائی فروٹ اس سے آئے گا ہے نا چاندی کا برک اس سے آئے گا یہ labor یہاں سے آئے گی مطلب پہلے سے ہی آپ کو تیاری کر کے رکھنی ہوتی ہے تاکہ آپ اپنی cost کو کم سے کم رکھ سکو بہت سمپل ہے اگر میری cost کم ہوگی دھیان سے سننا if my cost price reduces my profit increases i am assuming my selling price is same do you agree اگر میری selling price same ہے اور اگر میں اپنی cost کو کم کروں گا تبھی تو جا کر میں اپنا منافع بنا سکتا ہوں تو cost ascertain کرنے کے بات ہے cost reduction ہاں اب cost کم کرنے کے چکر میں بہت لوگ یہاں quality میں چوری کر جاتے ہیں وہ نہیں ہونا چاہے کیونکہ اگر وہ ہو گیا تو بھئی پریشانی ہے اور تیسری چیز ہے cost کو control کر کے رکھنا اچھا control کر کے رکھنے کا مطلب کیا ہے ایک بار آپ نے research کر کر study کر کر اپنی cost کو گرا دیا کم کر دیا reduce کر دیا اب یہ جو reduced cost ہے اس کو آپ کو hold کر کے رکھنا ہے کیونکہ cost بار بار بننے کی کوشش کرے گی تو یہ reduce cost کو آپ hold کیسے کر کے رکھتے ہو اس کو کہتے ہیں cost control کرنا سمجھ میں آ رہا ہے کیا کرنا cost control کرنا تو the first branch of accounting is cost accounting یہ جو ہم نے 5 branches دیکھی یہ بھی مجھے لگ رہا lecture number 3 میں جائے گا cost accounting پہلی branch ہے cost accounting is the branch of accounting that deals with 3 things simple سی چیز جیان رکھنی ہے بیٹا جی سمجھنا ہے آپ تو رکھنا ہی نہیں سمجھنا ہے cost accounting تین چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہے پہلا ہے cost ascertainment دوسرا ہے cost reduction اور تیسرا ہے cost control کہ cost نکالتے کیسے ہیں پھر جو cost نکلی ہے اس کو کم کیسے کرتے ہیں اور جو cost کم ہو گئی اس کو maintain کیسے کرتے ہیں تاکہ ہم ایک اچھا amount of profit بنا سکے کریکٹ یہ رو گیا سبھی کو سو what's an amazing class today مزا آیا ہوگا آپ سب لوگوں کو امید کرتا ہوں general knowledge آپ کا بہت بڑھا ہوگا میں پھر سے کہہ رہا ہوں basics of accounting یہ series ہے سب کے لیے چاہیں آپ chan کرتے آپ کیا pursue کر رہے تو آپ مجھ سے پڑھیں گے نہیں تو آپ مجھ سے نہیں پڑھیں گے video اگر اچھا لگ رہا ہے series اگر آپ ہلکا محسوس کرتے اچھا محسوس کرتے تو video اچھا لگا ہے تو like ضرور کیجئے گا میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا مجھے وہ سوال کا جواب آپ comments میں بتائیں گے کہ east India company نہیں کب بنی تھی comment section میں ڈالی گا اور جب بھی comment کریں گے نا آپ اپنا نام شہر کا نام ضرور لکھے دوستو یہ طریقہ ہے جہاں virtual world میں ہم ایک دوسرے سے جڑ سکتے instagram پہ آپ مجھے follow کر سکتے ہیں تاکہ آپ مجھے اور میری live کے ساتھ جوڑ سکے اور پھر سے ملاقات ہوگی آپ سے اگلی کلاس میں کل شام کو چھ بجے جہاں پر میں آپ باقی branches of accounting پڑھاؤں اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ بتائیں نہیں تو نہ بتائیں اگر آپ اپنے دوستوں کو بتائیں گے تو آپ بھلا کریں گے کہ یار ایک بندہ ہے انشل اگروال نام ہے پڑھاتا ہے اور بہت بیسک سے گھوس کے پڑھاتا ہے اور مزا بہت آئے گا تو اگر آپ کو مزا آتا ہے تو ہی آپ اپنے دوستوں کو ریکمین کیجئے گا بیکوز ایک اچھی رائے جو ہے وہ ہمیشہ کام آتی ہے تو جانے سے پہلے کہوں گا سپتہ پڑھتے رہو سیکھتے رہو آگے بڑھتے رہو کیونکہ پڑھنا بند تو سیکھنا بند اور سیکھنا بند تو آگے بڑھنا بند گو دی شب با خیئے